فوج جو ہے وہ مارشاللہ نہیں لگانے چاہتی فوج مارشاللہ نہیں لگانے چاہتی اور فوج کی طرف سے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ مارشاللہ ہم نہیں لگائیں گے سپریم کورڈ آف پاکستان کسی غیر آئینی قدم کو اقدام کو کسی صورت تحفظ ورام نہیں کرے گی ملک کے اندر جو انتشار ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ کل جو کچھ لیاری میں ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مہاں پہ جس طرح لائے گیا لائے گیا میں اللہ سے اسمال کر رہا ہوں اور میں اس پہ شدید جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں ظاہر ہے وہ اس کو شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے شاید وہ شاید خود وہاں موجود تھے انہوں نے نہیں محسوس کیا لیکن جو ٹی وی پہ دیکھنے والے لوگ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اتنا قریب لوگ پہنچ چکے تھے ان کی گاڑی کے اور اس کے بعد وہ باہر نکلیں چاروں طرف جو ہے وہ پتھرہ ہو رہا ہے جا نصارانے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے وہ بھی نہیں ٹھیک ہے گاڑی پھنس گئی چالیس منٹ تک پھنسی رہی ایک بڑا آپ سمجھیں کہ لائن آرڈر کا وہاں پہ معاملہ کھڑا ہو گیا دیکھیں شکایات لیاری کے لوگوں کو ہیں لیاری میں کام نہیں ہوا بلاول بھٹو صاحب کو کے ساتھ جو ہیں وہ یہ چھوڑ دیں فلانے تھے دھماکنے تھے بی بی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے روٹ پہ اور جو لوگ چلے گئے تھے ان کو بڑی بڑی ترکییں مل گئیں جی بعد میں ٹھیک ہے اور جو رہ گئے تھے وہ دبردوس کر دیا گیا تھا ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیں بلاول بھٹو کی آپ کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی بلکل ختم ہو گئی تھی کل بلکل ختم ہو گئی تھی کل سیکیورٹی بلاول بھٹو صاحب کی جب اس وقت وہاں پہ چالیس منٹ تک پھنسے رہے ہیں ملادری شاہ صاحب پریشان سارے لوگ بھی تھے لیکن اس وقت مطلب ہے کہ میں اس بات پہران ہوں کہ لائے کیسے گیا ان کو اور انتظامات کیوں نہیں تھے یہ چھوڑ دیں بات کے نگرہ حکومت کیا کام طافلانہ وزیر اطلاعہ باتیں فضول باتیں ہیں ساری بہت ساری ہے کہ آپ جب بینظر بھٹو صاحب آئی تھی تو بینظر بھٹو صاحب نے اپنی سیکیورٹی نہیں دیتی ان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی یہ جب زرداری صاحب کی اپنی سیکیورٹی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بلاول کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا وہاں پہ اس طرح سے